نمشکار دکت ہے اس علاقے میں ایک تو گرامین ایریہ ہونے کے کارن جاگ رکھتا کا بہت عباب ہے دوسرا کورونا جیسی مہماری کو لے کر لوگوں کے اندر جو ڈر ہے یا بھے ہے یا اندبسباس جیسی چیزیں ہیں وہ اب اس سہر اور اس کسوے کے اسپاس کے جو گاؤں ہیں ان کے لیے بھے بھے اسکتی کر رہے ہیں دیکھئے یہ چھوٹا سا کسوہ اسوکنگر دیلے کا پورے سمبھاگ میں اس لیے سب سے زیادہ چرچت ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے یہاں بہت نئے اور یوبا مرک سے لوگوں کا جانا شروع ہوا ہے آج دو لوگوں کی موت ساڑھو رہا میں کورونا کارن ہوئی ہے کملیس اور اس کے پہلے جو ہے لتنلال جا چکے ہیں اس کے پہلے تین اور بچے ہمارے بلکل نئے جس میں ارجن بھلو اور ایک اور لڑکا تھا اور اس کے علاوہ قریب قریب دس سے پندرہ لوگ بہت گمبیر ستی میں ہیں جو ادھکاریوں سے بات ہوئی ہے بیچ میں بیٹھ کوئی بھی ہوئی ہے سب کچھ ہوئی ہے اور ان سے یہ تیہ ہوئی ہے یہ چیزیں سامنے نکل کے آئی ہیں کہ اس کے پیچھے لاپربائی بہت بڑی وجہ رہی ہے لوگوں نے اپچار نہیں کرایا گھر پر پڑے رہے اور کسی بھی طرح کی علاج یا دکٹری صلاح سے بچنے کا پریاث کیا ہے تو میرے ساتھ میں چار لوگ ہیں آپ ان کو سمجھ لیجیے اور انہی کے بہانے میں ایک زاگرکتہ کا پریاث کروں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کورونا سنکرمت ہوئے تھے اس لڑائی کو بہت سنجیدگی سے لڑا انہوں نے کسی بھی طرح کی لاپروائی اور کوتائی نہیں بڑھتی اور اس کے کارن آج یہ میرے ساتھ میں ہے تو لخن رقمنسی ہیں باموری سے جو آج کل سالورہ میں دوسین دوگے ہیں سکھک ہیں زاگرکتی ہیں اور سیوہ سہکاری سنستہ میں کام کرنے والے لوکن ہمارے ساتھ میں میں باری باری سن سے ہی سمجھ پریاث کروں گا اور ان کو اس لیے آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس روک کو سمجھا ہے اور جیسے ہی ان کو یہ لگا کہ ہاں ہم کورونا پوزیٹیو ہو سکتے ہیں یا کورونا پوزیٹیو ہو گئے ہیں انہوں نے سب سے پہلے اپچار کرنے کا پریاث کیا اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیا الگ کر لیا تو دوسیت میں تم سے شروعات کروں گا سالوں راہ کو لے کر جو اسططی ہے اس کو تم بھی سمجھ رہے اور تم بہت اچھے سے سمجھ رہے ہو تو تمہارے بھانے میں لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوسس کر رہے ہیں ہم لوگ کہ تم نے ایسا کیا کیا تھا جو اس جنگ کو جیت کر آج ہمارے بیچ میں مگر ہمارے کچھ ایسے ساتھی جو تمہاری بلکل ساتھ میں تھی کملی انہوں نے کیا کمی کی یا کیا گلتی ان سے ہو گئی تو سب سے پہلے تم اپنے انوباب بناو اس کے بعد میں کم کم سمیہ میں بات چیت کر کے اس کو بڑھاتا رہوں گا تو شروع میں تم بتاؤ پھر لکھن اور لوکن سے بھی بات کریں گے جی جی شیرام بھائی صاحب جیسا کی میں پتا ہے کہ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا ایک بھائیہ وائے استثیتی کے روپ میں یہاں فیل رہا ہے تو اسی استثیتی میں میں بدبار کے دن بھونا گیا ہوا تھا میرا مکان کی پتائی ہونا تھی وہاں سے میں لوٹا تو شام کو مجھے تھکان ہوئی اور مجھے بخار کا احساس ہوگا جب مجھے بخار کا احساس ہوگا تو میں نے سوچا کہ شاید آج میں دن میں مکان کی صفائی اور پتائی میں رہا اس لیے مجھے بخار آیا ہوگا میں نے گولی لی ڈاکٹر سے سلائے لی گولی لی اور میں اس کے لیے گھر پہ آرام کیا اگلے دن میں صبح اچھا رہا مجھے اچھا محسوس ہوگا مجھے ایسا لگا دوبارہ سے کیونکہ ہلکا فلکا بخار آ رہا مجھے پھر ہلکا بخار لگا میں نے فلکہ لی اور اگلے دن صبح میں نے ایک دو تھسکا چلے جب تھسکا لگا تو مجھے ایسا لگا کیونکہ پچھلے لگ بگ اٹھارہ دن سے میں روڈ انفیکشن کی گولی کھا رہا تھا میں نے ڈاکٹر پچولی گناہ میں دیکھایا تھا انہوں نے مجھے پچیس دن کے لیے اگلہ پرکار کی پانچ پرکار کی انٹیوائیٹکس دی تھی اور وہ میں کھا رہا تھا مجھے لگا کہ میں اتی دن سے انٹیوائیٹک سیبن کر رہا ہوں اور پھر بھی مجھے دو دن وہ کھا رہایا اور مجھے دو تھسکا چلے میرے پریوار میں میرے بجرگتا جی اور چھوٹے بچے ہیں تو ان کو دھیان میں رکھتی ہوئے میں ہسپیٹل گیا ڈاکٹر نیتن رکبل جی سے بات کری انہوں نے کہا چلو جنرل ہی کوئی بات نہیں ہے ویسے دیکھتا تھا نہیں لیکن پھر بھی آپ کرا لیجئے جانچ اور اسی دن میرے بچے اپنے مائے کے جانے والے تھے یہ ایک بزیس بات تھی میں نے ان کو روکا ہمارے سالے صاحب کو گناہ کہ پہلے میں جاج کراتا ہوں میں نے رٹی پی سی آر ٹیسٹ کرائے صبح رٹی پی سی آر ٹیسٹ کرانے کے بعد بھی مجھے سنتوستی نہیں ہوئی اور میں گھر آیا میں نے طرح اپنا کمرہ آئیسولیٹ کیا اپنا بیڈ لگایا گھر آنوں سے کہہ دیا کہ میں ہلا کمرے میں رہوں گا مجھے سنتوستی نہیں ہوئی کیونکہ میں نے سالے صاحب کو جب یہ کیا تھا تب تب تمہاری ریپورٹ جو ہے پوزیٹیب نہیں آئی تھی اس میں نہیں نہیں کوئی ریپورٹ پوزیٹیب نہیں آئی تھی کبھل میرے من میں یہ تھا کہ مجھے تھسکا چل رہا ہے میں انٹیوائٹک لے رہا ہوں اٹھارہ دن سے پھر مجھے بخار کیوں آیا اور میرے اگر بچے چلے جائے ساید وہ وہاں جامنیر میں جا کر میرے سسرال پچھ کو بھی انفیکشن کر سکتی اس لیے پھر میں نے یہاں گھر رہا اور گھر رہنے کے بعد پھر میں نے تین بجے اپنا انٹیجن ٹیسٹ کرایا صبح آرٹی پی سی آر کرایا دس بجے اور تین بجے انٹیجن ٹیسٹ کرایا اور انٹیجن ٹیسٹ کرانے کے بعد کیا ہوگا کہ میری تین بج کے دس بجے پہ ڈاکٹر نتیجن رکبنسی جی کا پھون آتا ہے اور وہ مجھ سے کہتے ہیں دشاند بھائی آپ پوزٹیب ہو گیا مجھے لگا کہ میں پوزٹیب ہو گیا کوئی بات نہیں میں صبح دس بجے میں نے تیاری کر لی تھی کہ میں پوزٹیب اپنے آپ کو پوزٹیب مان رہا تھا کیونکہ مجھے ٹسکا چل رہا ہے اور تھوڑے سے سمٹمز تھے میں گھر آیا میں نے اپنے آپ کو کمرے میں اکسولوٹ کیا اور میرے گھر والوں سے میں نے کہا کہ میں پوزٹیب ہوں لیکن دھوڑانے کی کوئی بات نہیں ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے مجھے بخار آیا ہے میں نے بھوپال میری گوگا جی کے بیٹے سے بات کری کیونکہ جو پچھلی تیش تاریخ تیش فروری کو تیش مارچ کو انفیکٹیڈ ہو گیا تھا اور چار تاریخ کو سوست ہو گیا تھا میں نے اس سے سلاحہ لی کہ اپنے کیا دبائی لے سکتے ہیں کیا ٹیٹمنٹ لے سکتے ہیں اور وہ ٹیٹمنٹ میں نے لیا گھر پہ اپنے کارے کا اوپیو کیا پریوار سے دور رہا میں جس کمرے میں آج بھی کمرے میں ایک چیز اور بتاؤ اس بیچ تم نے اس بیماری کو چھپانے کا پریاس کیا یا دبانے کا پریاس کیا لوگوں کو بتانے چلے ایسا کوئی پریاس بلکل پریاس نہیں کیا میرے ساتھ میں بڑا دکھی ہوں بڑے دکھی مند سے میں سردان جلی جنے چاہتا ہوں میرے میرے ڈاکٹر کملیس سرما جی کو میں ان کے ساتھ بھی اس کے ایک دن پہلے رہا تھا میں کملیس کے پاس ماملے میں باد میں آؤں گا پہلے میں لوگن دو لکھن سے بھی پوچھلے لکھن تم بتاؤ تم کو یہ کیسے سمٹم سمجھ میں آئے تھے اور جب تم کو یہ لگا کہ تم پواجیٹیب ہو سکتے ہو تو کیا کیا تم نے کیا یہ بتاؤ آبائی نہیں آ رہی آبائی کھولو اپنی مائک کھولو مائک آبائی 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 سات تاریخ کو میری ہے نا ہلکا ہلکا سا مجھے بخار آیا تو پھر میں نے ڈاکٹر راکس رگوانسی جی ہے تو ان سے میں نے ٹیب لیٹ لیں گلے میں بھی تھوڑی خراس تھی تو انہوں نے ایجیکٹرومائسن اور جو پیرا سیٹا میں ہو لیا وہ دی مجھے تو میں نے وہ لینے کے بعد رات میں گرارے وغیرہ بھی کیے میں نے اور صبح تک جب مجھے آرام نہیں ملا تو پھر میں نے دوبارہ ان کو فون لگایا اور ان کو ساتھ میں لے پھر میں نے تین رگوانسی جو ڈاکٹر صاحب ان کے پاس گیا میں تو ان سے بولا اجیب سا کچھ بخار ہے مجھے ایسا مجھے کبھی نہیں ہوا تو انہوں نے کہا بھائی صاحبی ٹیبلیٹ لے لو اور ان سے آرام ہو جائے گا انہیں اچھ پرپن دیکھتے ہیں تو پھر میں نے رات میں پھر ان کے دوبارہ اور دی گئیں مجھے ٹیبلیٹ وہ کھائیں میں نے اور صبح ابھی مجھے بالکل آرام نہیں لگا تو پھر میں ہسپٹل جا کے میں نے فر اپنا جانچ کروایا تو اس میں پہلی جانچ میں میں نے اینہ پوزیٹو آیا اس میں وہ جو پہلے انٹی جن کرائی تم نے اپنی اس کے بعد میں نے آئی ٹی پی سی آر ٹی آر ٹی تیسٹ بھی دیا اور گھر آ کے باتاو یہ جب جیسے انٹی جن کرائی میں نے تب ہاں اس میں میں تم کو یہ لگ رہا تھا کہ تم کورونا پوزیٹو ہو سکتے تمہیں من میں تھا یہ خیال تب ہی تم کو یہ لگ رہا تھا ہاں بلکل تھا میرے من میں کیونکہ مجھے نا اس طرح کی تکلیب ابھی تک کبھی نہیں ہوئی تھی مجھے ایک بخار بنا رہے نا ہاتھ پروں میں درد ہے نا تیمپریچر میرا نا ایک سے دو سے اوپر ہی آ رہا تھا ہر گھنٹی تیمپریچر لے رہا تھا میں تو اس کے بعد میں نے نا یہاں پہ جو انہوں نے میڈیسن دی تھی بولی میں نے اور آگلے دن میں سی ٹی سکن کروانے گنا گیا میں مامی میں نے بولا کہ میرے یہ ہے جو داکڑ صاحب ہیں آر بھی داکڑ ان کے پاس گیا میں نے ان سے بولا میں نے میں پوزیٹیب ہوں اور اس اس طریقے سے تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا آپ کے نا ایسی کوئی دکت نہیں ہے آپ کی اوکسیجن لیول ہے نا اچھا آ رہا ہے چورانو پنچانو میں آ رہا ہے اور آپ تو یہ میڈیسن کھا اور کوئی دکت نہیں ہے گھر پہ کورنٹ آم رہا ہوں پروس کے بعد میں نے میری میترے گھپند بدولیا جی ان کو بھی یہ سب چیز کی جانکاری تھی پہلے دن سے تو انہوں نے اور نیتن رگون سی جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہاں کے ساڑھا رہا کے اور میرے ریلیشن والے ہیں سنر سے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہے نا لاپروائی مت کرو اور آپ ہے نا اندور جاؤ انہوں نے سب بیوستہ کی ایمبولینس کی بیوستہ کی اس کے بعد وہاں پہ اندور میں ہسپٹل کی بیڈ کی بیوستہ کی انہوں نے تو پھر میں بھاں گیا میں بھاں گیا تو اس کے بعد تیسرے دن سے وہاں سے پھر مجھے آرام ملنا شروع ہو گیا تھا دو دن تو آرام نہیں ملا تھا وہاں پہ بخاری بھی میرا نہیں ہوتا رہا تھا مجھے آج چھاتی میں بھی درد محسوس ہو رہا تھا سانس لینے میں بھی دکت آ رہی تھی مجھے اور اس سب تکلیموں کے باب جود میں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی گھبراٹ بیسی من میں گھبراٹ نہیں لی میں نے اور ریگولر میں نے اپنا جو یوگا ہوتا ہے وہ بھی میں نے جاری رکھا میڈیسن کے ساتھ میں لوکن تو بلکل ساروین ایک طور پر کام کر رہے تھے بینک میں بیٹھ رہے تھے لوگوں سے مل رہے تھے لوکن تم کو کیسے سمجھ میں آیا ہے کہ تم کورونا کی چپیٹ میں آگایا ہو کیا سمجھ میں آیا تھا کیسے ہوئے ہوئے اور کیا کیا مدلت علاج کر آیا ہے اور کس طرح سے پھر اپنے آپ کو جو ہے اس سے نکال کے آئے مجھے دس اپریل کو ہلکا 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 بخار آیا ہلکا ہلکا شام کے ٹائم مجھے تھکان کی میسیج کرنے لگی میں نے ڈاکٹر نیتن کو دکھایا ساتھ کی ارپیٹل میں تو ان نے کہا گے آپ کو بڑا ٹیسٹ کروا لیجی اس میں کوئی برائی نہیں ہے ٹیسٹ کرونا معماری چل گئی ہے اس کو دیکھتا ہوں بھی آپ کو ٹیسٹ کروانا ہی پڑے گا میں نے بارہ تاریخ کو ٹیسٹ کروائی ہے اس کی ریپورٹ پندرہ تاریخ کو آگے پندرہ تاریخ کو مجھے بھی لگ رہا تھا کہ میں پورونا پوزیٹیو ہوئے جیسے ہی میں نے ٹیسٹ کروانے سے چلے ہی کمرے میں الگ دوستہ کر رکھی دی سب لوگوں سے الگ جی اور جیسے ہی پوزیٹیو ہو گیا تو ہم آیا آئی سیلیسن میں کمرے میں الگ ہوں اور جو داکٹر دوارہ جو گولی دوائی دی گئی تھی ان کا نیے میں سیون کیا نیے میں سیون کیا اور ساتھ میں کارا بھاپ جو بھی اپنے دیسی اکسار ہیں ان کو بھی ساتھ میں کیا اور یوگا بھی کیا اس دوران تم اپنے پریوار کو پوری طرح فرکشت کرنے کے لیے کیا اپائے کر رہے تھی فریوار کو میں نے مجھے اپریل سے ہی مجھے سکتا کہ کورونا پوریٹیو ہونے والا ہوئے تو میں پہلے سے ہی الگ تھا بچوں سے دوری تھا بہت اچھی بات تم یہ بتا رہے ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو سنبھاوت یا سنکرمت ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو الگ نہیں کر پائے اور تم نے کورونا کی پشٹی ہونے سے پہلے بھی اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا تو یہ بہت زادہ روکہ انسان کے طور پر آتی دیکھئے جو فیس بک پہ میں لائب کر رہا ہوں اس میں بہت سارے لوگ جو کمنٹ اگر کرنا چاہ رہے ہیں کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ دونوں تینوں لوگ ہمارے ساتھ جو جڑے ہیں اس میں کچھ کمنٹ آئے ہیں یسواند سنگھ پوچھ رہے ہیں بھائی صاحب ان سے پوچھئے کہ ان کو کیا پھیل گیا تمہیں اگلا سوال یہ پوچھوں گا اس کے علاوہ مہارے ایک مطلب ہے پرتیق خود جو ہے میرے لائب جو ہے اس پیمی آٹ پر وہ ہی کیا کرتے تھے مگر آج وہ اور ان کے پتا جی دونوں کوورنا کی چپیٹ میں ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں دیکھئے میں ساڑھو رہا کو اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ ساڑھو رہا اشوک ننگر جلے کا ہاتھ سپوٹ اس بجے سے بنا ہے کہ یہاں پر ہم نے لاپروائی بہت کی ہے اور بہت کرنے کے بعد ہم نے لگ بگ لگ بگ آٹھ دس موتوں کے بعد بھی ابھی تب کوئی سبق نہیں لیا صدھار کی جو چیزیں تھی وہ نہیں ہیں جب ایک ساتھ تین چار پانچ موتوں ہوئی تو کچھ آٹھ دس لوگ نکل کے گھر سے آئے اور اسپطالوں میں پہنچے ویچے آٹھ دس دن میں تو یہ ڈر کے کاران آپ نکلے تھے جاگرکتہ کا اس میں بہت اباب تھا لوگوں کو سمجھنا چاہیے تھا کہ کورونا کے دور میں جب آپ کے پاس گھروں کی سیمایں کم ہیں کمرے کم ہیں آپ دوسرے لوگوں کو اس سے روک نہیں سکتے سنکر میں تونے سے ایسے میں آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ خود کو الگ کرنے کے لیے بہار آ جاتے ٹیسٹ کرانے کے لیے پریاس کرتے مجھے جو جانکاری دی گئی ہے لوگوں نے کوسس یہ کیا کہ کورونا کیسی طرح سے ہم لوگوں پر حابی نہ ہو جائے یا ہمارا کورونا ڈیٹیکٹ نہ ہو جائے اس وجہ سے جانچوں سے بچیں وہ اس وجہ سے بچتے رہے کہ اگر ہم کو کورونا نکلے آئے تو لوگ ہمارے بارے ہم کیا کہیں گے اب آپ یہ سوچئے کہ اگر اس سوچ کے ساتھ اس قصبے کو ہم آگے بڑھائیں گے تم کتنی موتوں کے لیے خود جمعیدار ہوں گے اسی وجہ سے میں آج یہ پریاس کر رہا ہوں ان سب لوگوں کو لے کر دوشن تمہارے پاس میں آ رہا ہوں ایک بات مجھے بتاؤ کہ تم اور کملیس ڈاکٹر تو ایک ساتھ میں تھے لگ بگ ایک ہی سمیہ میں دونوں پوزیٹیو ہوئے تھے وہ کچھ دن پہلے ہوئے تھے تو ڈاکٹر صاحب سے کیا چوکے ہو گئے جس کے کارانے وہ اب ہمائے بیچ میں نہیں ہے میں ان کو سرددان جلی دینا چاہتا ہوں پہلے تو ساتھ ہی ایک دن پہلے بھی ہم ملے تھے جس دن میں پوزیٹیو آیا ہوں اس کے ایک دن پہلے ہمارا ملنا ہوگا تھا اور میری ان سے چرچہ ہوئی ہم دونوں ان کا ایٹی ایم کارڈ کو ایکٹیویٹ کرنے گئے تھے اور ان کے بھائیہ مجھے تو بخار آ رہا ہے الکا الکا تو وہ مجھ سے بولے کہ دوشند بھائی مجھے بھی الکا الکا بخار آ رہا ہے کہ گھر چلو میں ان کے نیویہ آپ دھر جائیے میں گھر نہیں چل رہا ہوں اور مجھے کچھ تھوڑا سا کام تھا مارکیٹ میں تو میں اپنے مارکیٹ میں آ گیا دوسرے دن میری ان سے چرچہ ہوئی کہ دوشند بھائی کیسی طبیعت ہے تو ان نے کہا میں نے کہا میں ٹھیک ہوں اور بھائیہ نے بھی کہا کہ میں بھی ٹھیک ہوں اور ہم دوسرے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ ہونا ان کے من میں گھر کر گیا اور وہ اس کا بات بھی کری کہ آپ نے ٹیسٹ کرایا انہوں نے کہا انہیں انٹیجن ٹیسٹ کرایا اور میری ریپورٹ نیگٹی دوسرے دوسرے دوشند بھائی کہ بھائیہ بہت اچھی بات ہے کہ مجھے بیٹال ٹیسٹ کرایا اس میں ٹائفائیڈ آیا بھائیہ بہت اچھی بات ہے ٹائفائیڈ آیا ٹائفائیڈ ٹیٹمنٹ کرے وہ خود پیسے سے ڈاکٹر تھے انہوں نے اپنا ٹیٹمنٹ کیا اور اس کے بعد تین دن بعد جب میرے پاس بھائیڈ کا فون آیا انہوں نے مجھ سے کہا دوسرے دوشند بھائیہ بھائیز آپ دو دن سے نہیں اٹھے اور ہمارے گھر کھانا نہیں بنایا مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ اس سمیں میرے دو پرمیتر ارجون رگبنسی بھلو رگبنسی کی ڈیتھ ہو چکی تھی کیونکہ ہمارا جو یہ جو کورونا کا جو ہم نے سمائے کٹا ہے وہ سب سے خطرناک سمائے کٹا ہے سمائے کٹا ہے کیونکہ ہمارے پرمیتر جو پرتیدن ملنے والے اور ہردہ کے نزدیک تھے ایسی لوگوں کو ہم نے کھویا ہے اور جب ہم کو فون آتا ہم واتسپ پہ دیکھتے تو ہمیں بلکل سرہم دوڑ جاتی تھی سریر میں اور وہی اس تھی ہم نے پھر بابی جی سے بات کری میرے بھائیہ بھوپیدر بدھولیا جی سے بات کری رانو رگون جی سے بات کری انہوں سب لوگ انہیں پریاس کرا اور ان کو گناہ لے کے گئے گناہ پر شکنگر لے کے گئے لیکن انتو اگتہ جب تک دیر ہو چکی تھی اور شاید وہ پھر وہ نہیں بچ پائے تو اور ابھی بھی بھائیس آپ کل میں ایک چیز اور بتا رہا چاہتا ہوں کہ کل میری ریپورٹ نیگیٹیو آئی جیسے دیکھا مجھے بہت اچھا لگا میں کل دل کھول کے اپنے مطروں کے لیے مطلب میں رو پایا میں اتنے دن سے نہیں رو پا رہا تھا میرا من بہت بیتھتا کہ میں رو ہوں پر میں اس چیز کو لے کے ڈرہ ہوا تھا کہ کہیں احسا نہ ہو کہ میرے رونے سے کہیں مجھے کوئی دکت ہو میرا آدم بل کمجور ہو میرا آدم بل کمجور نہیں ہوا اور کل میں اس کے بعد میری بیتندر بھوپیندر بدولیا جی سے بات ہوئی میں رو پایا اور اس کے بعد انہوں نے سمجھایا گیا کیا کر سکتے ہیں پھر رات میں میری جو کل کورونا پوزیٹیف آئے بھائی اجے شرما جی میری ان سے لگ بھگ یہ گھنٹے بات ہوئی انہوں نے کہا دوشیاند بھائی کیا لیا آپ نے بھائیا کیا لیا کیا ٹیٹمنٹ لیا کیا دوائیا لیا میں نے انہوں کو پورا پریکوسن ایک گھنٹے بتایا یہ سب سے بڑی بات کچھ میرے پاس دیپور اور دوسری لوگوں کے کمنٹ آئے وہ یہی پوچھ رہے ہیں کہ اب ہم بھی پوزیٹیف ہو چکے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا دبائییں لی تھی کیا پریکوسنس لیے تھے وہ سب چیز بھی بتا دیں تو اور بھی میں لوگوں کو جوڑنے کا پریاس کر رہا ہوں جو ہے آپ کے ساتھ میں بیچ بیچ میں آتا رہا ہوں لقص تم یہ بتاؤ کہ تم تو ایمبولینس کر کے اندور بھی گئے تو اندور سے آئے اور اس کے بعد آپ کتنے دن سے گھر پہ اور اس بیچ میں کیا کیا تم نے دبائییں لیے آواز کھولو لخن اپنی آواز کھولو اندور میں جو دبائی دی تھی جہا ترہ آئی وی سے دی تھی مجھے اور وہاں پر ریم ڈی سیور انجیکشن بھی دیئے مجھے دو اس کے بعد پھر ڈالٹر نے ڈی سیجن کیا کہ ان کی آلت میں کافی صدا رہا آب ان کو انجیکشن ہی نہیں دیتے اور ان کا ماننا تھا کہ انجیکشن ہے نا بوڈی کو کڈنی بغیرہ کو ڈیمیج کرتا ہے تو ان کو اب نہیں دیتے انجیکشن اور اس کے بعد پھر مجھے ان 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 انٹی وائٹکس دی ہیں انہوں نے اور اس سے پھر مجھے کافی آرام ملتا ہے اس کے بعد پھر ابھی میں کوئی میڈیسن نہیں چل رہی ابھی ابھی تو ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ آپ تو ہے نا بڑی آرام کیجئے اور آپ اب ٹھیک ہو چکے ہیں آپ اب تو ابھی جو ابھی بھی پر تم کرنٹائن ہو ابھی بھی لوگوں سے نہیں مل پا رہے نہیں میں نہیں مل رہا ابھی ابھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ آٹھ دن تک اور اکیلے رہو ابھی تو اور او سکتا ہے آپ سے دکت نہ ہو لیکن آپ کو دکت ہو جائے ابھی تو ایسا بھی possible ہے کہ ابھی آپ کا سریر تھوڑا کمجور ہو گیا ہے تو ابھی آپ ہے نا اپنے آپ کو الگ رکھو اور ابھی آرام پر ہو دیکھیں ہمارے ایک اور مطر ہیں رنگیس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی positive ہوں اور 11 دن ان کو positive ہوئے ہو گئے تو ایک بہت بڑی بات اور اچھی بات یہ ہے کہ اب لوگ اس طرح کی اگر جاگ رکھتا کریں اور خود سامنے آ کر چیزوں کو بتائیں کہ ہم لوگ positive ہو گئے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے facebook پہ یہ trend چلا تھا کہ جیسے لوگ positive آ رہے تھے تو وہ خود کہہ رہے تھے کہ میں positive ہوں میں isolate ہو گیا ہے یا میں بھرتی ہو گیا ہوں آپ لوگ اپنے اپنی جو یہ test کرا لیجئے مگر ہمارے سالورہ میں یہ کمی رہی جو لوگ positive ہو گئے تھے وہ انہوں نے دکانے کی کوشش کی ہے چھپانے کی کوشش کی اپنی پرستیتیوں کو یا ایسی استثیتیاں نہیں لائیں کہ جس کے کارن جاورکتا کا ماحول بن پاتا یا لوگ گھر سے نکل کے ہسپتال آتے انٹیجن کراتے ایٹی پی سی کراتے یا ہسپتالوں میں جاتے تو ایک بڑی کمی ہمارے بیچ میں رہی ہے دوسرین یہ بتاؤ اب جو لوگ ہمارے بیچ سے چلے گئے ہیں ان کو تو حاصل کرنا مشکل ہے مگر ابھی بھی کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ گھر پہ ہیں ابھی بھی نہیں نکل رہا ہے ابھی بھی ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں تو ان کے لیے اپنے انوباب بتاؤ تو میرا سبھی سے اس فیس بک لائب کے مادیم سے نیویدان ہے ہاتھ جوڑا ترمد پاس جوڑا ترمد پاس جس کو بھی اگر تھوڑے سے بھی سمٹم ہیں جانچ کرائیں جانچ سے در ہے نا اور اس کے بعد اگر جانچ ریپورٹ جس دن اپن جانچ کرائیں اس دن ہی کمڑے پاس درنے کی ضرورت نہیں ہے درنے کی ضرورت نہیں ہے بڑی شام بھگوان کا مہامنٹر کا جاتہ کی مہلا کریں اس سے آپ کے من کو شانتی ہوگی نہیں کوئی ہم ایسی سنتے ہیں کسی کی مرتی ہو چکی ہے میں یہی سوال پوچھنے والا تھا کہ بیچ میں تم نے جب لمبا سمیں جا رہا اکیلے میں جب سمیں جا رہا ایک کورونا پوجیٹیب ہونے کے پہلے آدمی کو یا ہو جانے کے بعد یہ بڑا درد رہتا ہے کہ آخر میں کروں گا کیا کیسے میرا سمیں نکلے گا تو تم نے بیچ میں لگ بگ دس وارہ دن کس طرح سے سمیں نکالا جو تم بتا رہے اور بھی کیا چیزیں کی تم نے میں صبح کی دیچریہ یہی تھی میں صبح اکتا تھا میں فریس ملے جاتا اور اس کے بعد میں چھتا چلا جاتا تھا بہت جاری ہے وہاں جا کر لگ بگ میں پانچ سو کبال بھاتی کرتا تھا سو میں انلوم بلوم کرتا تھا اور ایسی یوگ ابھیاس میں وہاں چھت پر بھیات کرتا تھا پرستو کارنے کے بعد پھر میری گربیل کا کارا ہے چاہے دودھ ہے اور میں جو پانی پیتا تھا وہ میں جب بتانا چاہوں گا بہت اچھی چیز ہے یہ پانی میں حلدی میں حلدی اچوائن 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 ایک دو کاری مرچ ایک دو کاری مرچ ایک اچوائن کی پاس لگن تم بھی بتاؤ اس دوران تم نے کیا کیا لوگ ہیں ہماری بیچ میں چلے گئے ہیں دوبارہ کوشش کریں گے جوڑنے کا تب تب لگن تم بتاؤ اتنے دنوں میں تم نے کیا کیا اور اس دوران کیا تمہاری کسی پوجیٹیو مریض سے جو آ گئے ہیں ان سے بات ہوئی وہ پوچھ رہے تھے کہ تم سے کہ تم کیسے ہو کیا کیا کر رہے ہو یہ سب چیز ہے بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی میری ہر دن قریب پچاسا لوگوں سے بات اسی کو لے کے ہوتی ہے کہ آپ پوجیٹیو ہوئے پھر کیا کیا آپ نے بیڈوں کی کیا استطیتیاں ہیں باہر آسپٹل کی کیا استطیتیاں ہیں تو میں نے سب کو یہی صلاح دیئے کہ دیکھو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ باقی آپ کمجور ہوتے جا رہے ہو آپ کا بخار نہیں اتر رہا تو آپ بلکل باہر دکھائیے سنکوچ بلکل مت کیجئے اور یہ سب بہت ساری افوائے بھی ہیں ایسا نہیں ہیں کہ باہر علاج نہیں ہو رہا یا پھر باہر صرف لوٹ مچی ہوئی ایسا کچھ نہیں ہے مجھے تو آسانی سے آسانی سے آسانی سے ملا تمہیں یہ بتاؤ کہ کہاں علاج کیا علاج میں کیا کیا ہوا کتنی انجیکشن لگے اور انجیکشن ملے میں کتنی پریسانی ہوئی کتنی آسانی سے ملے نہیں مجھے کوئی دکھت نہیں ہوئی میں نے تو یہاں بھی میں نے سارڈو رہا میں علاج کروایا اس کے بعد جیسے ہی پوزیٹیو آیا میں گھونا گیا اور وہاں پہ سی ٹی سکن کروانے کے بعد پھر اگلے دن میں اندور چلا گیا تو وہاں پہ مجھے جن کو میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا پرتیق کے بارے میں پرتیق بھائی جوڑ چکے ہیں ہمیں بہت پرانے مطر ہیں اور ٹیکنیکلی روپ سے ہم کو بڑا سپورٹ کرتے رہتے ہیں چاہے وہ انڈیا نیوز کے لیے رہے ہوں چاہے اثار کے لیے ہوں یا ایم پی بریکنگ کے لیے ہوں میرے لائب کرنے کے لیے بہت بڑا کام کرتے تھے آج خود کوورونا پوزیٹیو ہو کے بیٹھ گئے ہیں تو پہلے تو احمد رکھئے اور آپ کے لیے میری بہت شب کامنا ہے پتا جی کیسی ہے پہلے یہ بتائیں پرتیق بھائی دھنیواز سر پتا جی کی طبیعت ٹھیک ہے اسپتال میں سواصلہ لے کے کل گھر پہ آگے ہیں اور رہی بات کرونا کی کریں بڑا اچھا لگ رہا ہے تمہیں مسکراتا ہویا دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے ایک کرونا پوزیٹیو مریض اتنا مسکراتا ہویا بات کرے تو بڑا اچھا لگتا ہے اس سے میسیج جاتا ہے دوسروں کو اور دوسرا چیز میں بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ تو بہت ہی کہنا چاہیے کہ گھر میں تین مریض ہونا چیتا جی کے بعد میرا اور وائپ کا ریزل پوزیٹیو آنا اپنے آپ میں چیزیں بہت بدل جاتی ہیں اور میرے دور بچے ہیں ایک آٹھ سال کا لڑکا ایک چارل سال کی لڑکی ہے ان کو کیسے اپنے سے دور رکھنا ہے سب سے بڑا چیلنز تھا اس کے بعد ممی گھر میں اکیلی ہے ممی کو بھی دور رکھنا کیونکہ ممی بھی 60 پلس ہے ان میں انفیکشن نہیں ہو جائے تو سب سے پہلی چیز تو alignment proper ہونا چاہیے کہ کیسے سب چیزیں بیلنس کر کے چلیں ایسے ٹائم کیونکہ یہ invisible کہنا چاہیے پتا ہی نہیں چلتا ہے پاپا کے ساتھ شاید میں ہسپیٹل گیا اس وجہ سے منفیکٹیڈ ہو گیا اور مجھ سے پھر منفیکٹیڈ ہو گیا تو پتا ہی نہیں چلتا ہے بہت ہاں یہی ہے سر ہونسلہ سب سے جروری چیز ہے اس بیماری سے لڑنے کے لئے کمیونکیشن سنجیونی ہے جب بھی لو فیلو دوستوں سے بات کرو آپ جیسے لوگوں سے بات کرو جو ہمیشہ موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں اور سب ہی نے سر بہت اچھا ساتھ دیا اور لڑ رہے ہیں سر and we will win آج میری ٹیسٹ کو آئے نو دن ہو گئے ہیں and I wish سوادسائی سے آتا نہیں ہے گنگ تو بالکل ہی نہیں آتی ہے آج آپ بیچ میں مطلب سینے میں تکلیب یا آپ اور دوسری پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑا سر چھوٹے موٹے سمٹمز سے چلتے رہتے ہیں اس بیماری کی سب سے ویچیتر بات ہے جس سے پورا ویشو پریشانی وہ یہی ہے کہ یہ بیماری ہر انسان پر الگ طریقے سے الگ سمجھے پر الگ الگ اثر ڈالتی ہے آپ پانچ کرونا پیشن کو بیٹھاؤ گے تو پانچوں کے سمٹمز آپ کو الگ الگ دیکھیں گے پانچوں کے سمٹمز آنے کا ٹائم آپ کو الگ الگ دیکھیں گے سو سب سے اچھی چیز ڈاکٹر بھی جو کرتے ہیں سمٹمز پر علاج کرتے ہیں جس کو جیسا سمٹمز آئے اس کا ویسا علاج کرتے رہے ہیں مجھے سمٹمز میں شروع آتا ہی تھی سر ویٹنس سے بخار سے جو کی موسٹ کومن ہے کیونکہ کورونا جو شروع ہوتا ہے میرے حساب سے ہمارے ہاں پہ تینوں کیس میں بخار سے ہی شروع ہوا سو بھائی یہ سر کے کسی بھی سمٹمز کو اپنے پر حابی نہیں ہونے دی پردیک میں جس سہر سے ہوں یا جس کسوے سے ہوں ساڑورہ وہ ابھی گرام پنچات ہے کچھ دن پہلے ہی ہم گرام پنچات سے نگر پنچات ہوئے ہیں تو تم گواہ میں اور اسوک نگر کا ایک چھوٹا سا کسوہ ساڑورہ ان دونوں کی مینٹلٹی میں لوگوں کی لائف سٹینڈر میں اور فیسلٹیز میں بہت انتر ہوتا ہے ابھی بھی جو میرے پاس ایک امن سرما کا کمنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری لوگ ایسی ہیں ساڑورہ میں جن کی ریپورٹ پوزیٹیب آئی ہے اور وہ لوگ بہار گھوم رہے ہیں اب ہسپٹل والے لوگ ان کے لیے کیا کر پا رہے ہیں ان کو دبائی کر پا رہے ہیں یا ان کو آئیسولیٹ کرا پا رہے ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے مگر تم جس جگہ ہوتے ہو بہاں ان سب چیزوں کی جتکتیں نہیں ہوتی آپ کو جیسی پتا چلتا ہے تو آئیسولیٹ کر دیا جاتا ہے آسپلائٹ کر دیا جاتا ہے تو اب میں تمہارے نظر یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑے لیویل کی لوگوں کو یہ کہیں کہ گاؤں میں یہ ستتی خراب ہے تو تم کیا کہو گے سر دیکھ اگر کوئی ویکتی پوزیٹی ہوئے تو اس کی سوشل رسپانسپلیٹی بلدی کیونکہ سب سے پہلے آئیسولیٹیڈ ہو جائے کیونکہ جب وہ بیماری فیلانا شروع کرتا ہے تو سب سے فیلے انفیکٹ ہونے والے لوگ اس کے اپنے ہی ہوتے ہیں اس کے اپنے پریبار والے ہوتے ہیں شہر کے پتی یا سماج کے پتی ہو یہ نہیں ہوتا دوسری چیز میں بھی اپنے ایم پی کے لوگوں سے بات کرتا ہوں میرا نیٹیو ایم پی ہے تو لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہی پوزیٹیو آتے ہیں تو اس کی گھیرہ بندی کر لیتے ہیں اس پتال والے گھیرہ بندی شب کر دیتے ہیں یا کوئیٹ کیر سینٹر میں بھیج دیتے ہمارے دراصل ایسا نہیں ہوتا جاک روکتا بہت ہے کسی کو بھی سیمٹم ساتا ہے سوگے ٹوکن ملتے ہیں سب لائن سے پروپر بیٹھتے ہیں ایک کے بعد ایک ٹیس کر آتے ہیں جو انٹیجن میں positive آتا ایمیجیٹ پاس میں casualty میں جا کے اس سب سے بڑی بات یہ سر کی آگ رکھتا ہے جراسہ سمٹم سانے پہ لوگ تیسٹنگ کے لئے چلے جاتے ہیں اور یہ سرکار بھی آپ سچاتی کہ آپ چلے جائیں جس سے بیماری کو اچھے منیج کیا جائیں پردیک پردیک یہ کتنی بڑی بچتر بات تم بتا جیسے کو فائدہ ہوگا کوئی میسیج جو دینا چاہے 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 میں سب سے نیویدن کرنا چاہوں گا کہ شاڑو رواسی بھی جیسے انفیق ہے وہ اپنے آپ کو جس دن ریپورٹ کرائیں اسی دن آئیسولیٹ کر لیں آپ کو ریپورٹ ضرور کرائیں اور آئیسولیٹ ہو جائیں کیونکہ اگر آپ آئیسولیٹ ہو جائیں گے گھر کے لوگ بچے رہیں گے ہمارا مہلا بچے رہیں کیونکہ بہت بڑے سپورٹ کے روح لکھن 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 تم بتاؤ کچھ کہنا چاہ رہے لوگوں سے آپ جو positive نکل رہے میرا سب سے نیویدن ہے کہ اس آپ ایک سادارنسا اور اچھا علاج لے لیں تو اس سے پوری طرح سے ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کو صرف بیماری مان ہے اور ایک ایسی بیماری مان ہے جو ہم دوسرے کو دے سکتے ہیں اس لیے ایسی کوئی بھی غلطی نہ نہ کہ ہم سے کسی اور کوئی بیماری لگ جائے اپنے آپ کو quarantine رکھیں اور سوچ اپنی positive رکھیں ہمیں اچھا ہونا ہے ٹھیک ہونا ہے اپنے پردیس کے لوگوں کے بارے میں چند آئیں کرنا ہر آدمی کا حق ہے تو کیا کہنا چاہوگے سر میں تو یہی کہنا چاہوں گا میرے انو بہت سے کہ Corona لا علاج دوسری چیز جو اسپطال میں ڈاکٹر لوگ جو سیوہ کر رہے ہیں جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں سر ہم جو پاؤزیٹیو ورڈ سنکے ہی غبرا جاتے ہیں ویسے پیشنٹ لوگ ہاتھ لگا کے چیک کرتے ہیں ان کا اوکسیجن لیول ناپتے ہیں ان کو کوئی بھی پریشانی ہوتی تو بے جیجک ان کی سیوہ کرتے ہیں ایسے بھگوان روپی ڈاکٹر ہمارے اسپطال میں صرف ہمارے لیے ہیں ہم کو ان سے گھبرانا نہیں ان سے سواسط لینا ہے اور سب سے بڑی بات سر جو آپ نے بولی کہ رسک لینے سے اچھا آپ کو سنٹر میں جا سواسط لینا چاہیے اس سے بیماری کی روک تھام میں تیجی آئی گی مگر زب تک اس کا علاج ہم لوگ نہیں ڈھوڑ لیتے بہت جانے کس پر لگ لگے تب تک بڑی ڈوٹی آپ کی ہے تمام بیوستاؤں پر آروپ لگانے کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی رکھنا ہوگا دھیان کہ ہم اپنی زندگی کو بچائیں مگر ہم رکھن بیوستان مگر بگیوستان زندگی زندگی ساتھ رکھن